بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر سات آٹھ یہ آج کا ہمارا سبق ہے وَذْكُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کو عَلَيْكُمْ جو تم پر ہے وَذْكُرُوْ اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی یہاں پر یہ لفظ جن سے یعنی جن سے نعمت کیونکہ اللہ کی ایک نعمت نہیں اللہ کی تو ہزار ہاں نعمتیں ہیں اس لئے جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی جن سے جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں ساری نعمتیں آجاتے ہیں عَلَيْكُمْ تم پر اور ان میں سب سے جو بڑی نعمت ہے اُدْنِ اسْلَامِ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا وَمِثَاقَهُ الَّذِي اور اور مِثَاقَهُ اللہ کے وعدے یا اس کے وعدے کو کونسا وعدہ اللہ دی جو وَاثَاقَ باندھا ہے کس نے اللہ نے کون تمہارے ساتھ وَمِثَاقَهُ الَّذِي اور وہ وعدہ بلکہ یہ ہوا زمیر کا جو باندھا ہے تمہارے ساتھ بھی یہ اللہ دی اور اللہ کی طرف اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میساق سے یہاں کیا مراد ہے میساق سے تین تقریریں ہیں اس پر پہلی تقریر کے مطابق جو عالمِ الَسْت میں جب حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو نکالا جس کو عالمِ ارواح کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک عہد لیا تھا سب سے اور پوری انسانیت سے الَسْتُو بِ رَبِّكُمْ کہت میں تمہارا رب نہیں ہوں پالو بلہ سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے لیکن چونکہ یہ یہاں بر خطاب ایمان والوں کو ہے اور عالمِ ارواح میں جو معاہدہ لیا گیا تھا وہ سب سے لیا گیا تھا اس لئے دوسری تقریر اس پہ یہ ہے کہ یہاں معاہدے سے مراد جب بندہ کہتا ہے لا الہ اور محمد الرسول اللہ جب یہ کہتا ہے تو یہ کہنا ہی در حقیقت جب اس کا اقرار کرتا ہے یہ خود معاہدہ ہے یہ معاہدہ ایگریمنٹ یہ معاہدہ ایگریمنٹ جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر چلنا تیسری تقریر اس پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے آہد لیے تھے اور مختلف جگہوں پر جس میں ایک آہد یہ لیا تھا کہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی مانیں گے بھی اور چاہے حالات کیسے بھی آئے مشکل آئے آسان آئے ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے معاہدہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اس معاہدے کی اہمیت کو بڑھانے کے لئے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عہد ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ نے کیا ہے اس لئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں تو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمْ بِهِ اور وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے تمہارے ساتھ اس کو بھی یاد کرو اِذْ قُلْتُمْ جَبْ قُلْتُمْ تم سب نے کہا سامعنا ہم نے وَاتَعْنَا اور تابیداری کی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عَلَى السَّمْعِ وَاتَّاعَةِ کی سننے پر اور اطاعت پر ہر صورت میں ہم نے آپ کی تابیداری کرنی ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اب اس معاہدے پر لانے کی کا جو سبب ہے اور جو راستہ ہے وہ کیا ہے اللہ سے ڈر وَاتَّقُ اللَّهُ اور ڈرو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيم اِشَق اللہ خوب جاننے وَالَهَا بِذَاتِ جانتا ہے اور اللہ اس پر خبردار ہے وَالَهَا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلنے کے لئے مستعد ہو جاؤ اپنے آپ کو تیار رکھو جیسے ہم بھی کہتے ہیں بھئی آپ نے کھڑے رہے نہ ہے ادھر ادھر نہیں آنا جانا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی صحیح کرنی ہے کونو قوامین لِللہ کہ آپ ہو جاؤ کھڑے ہونے والے لِللہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے اور اللہ کے لئے کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کے لئے شہداء گواہی دینے والے اس کا تعلق یہ کونو کے ساتھ ہے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لئے اور کونو شہداء ہو جاؤ گواہی دینے والے کس کے ساتھ بالعدل انصاب کے ساتھ انصاب کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور انصاب کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ انصاب سے ہٹانے والی دو ہی چیزیں ہیں ایک یہ ہے لحاظ اور مروت اور دوسری چیز ہے دشمنی سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کو ذکر کیا کہ آپ عدل کے ساتھ گواہی دو وَلَوْ عَلَا أَنفُسِكُمْ اَوِلْ وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِلْ کہ اگر وہ گواہی تمہارے اپنے خلاب بھی ہو تب بھی گواہی سچی دو اگر تمہارے والدین کے خلاب بھی ہو تب بھی سچی گواہی دو رشتہ داروں کے خلاب ہو تب بھی سچی گواہی دو تو وہاں مروت اور لحاظ والے ایلیمنٹ کو کہ وہاں پر مروت اور لحاظ نہیں کرنا اور دوسری جو چیز ہے وہ دشمنی ہے کہ دشمنی میں بندہ کہتا ہے چلو آج تو ہاتھ آیا ہے آج جہاں جانا میں اس سے اپنی ساری پوری کا سر کیا کرلوں گا نکال لوں گا اللہ فرمارہنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اوبارے عَلَا اللہ تعدلو کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو انصاب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو نہیں انصاب تم نے وہاں بھی کرنا ہے دشمن کے حق میں گواہی ظاہری بات ہے پھر دشمن کے حق میں گواہی ہو گئی اگر حقیقت اس کے حق میں ہے تو آپ نے اسی حق کو بیان کرنا ہے انصاب کے ساتھ گواہی دینی ہے انصاب کے بغیر ہمارے معاشرہ میں ایسا ہی ہے اگر جس پارٹی کا جو بھی ہے اور جس سے جس کا جو بھی تعلق ہے اب جب گواہی کی بات آتی ہے بہت ساری سچی باتیں ہوتی ہے لیکن بندہ اس پہ جاتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے اس لیے کہ یہ میرے قوم کا بندہ ہے اس لیے کہ یہ میرے مسلک کا بندہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمارے نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کس کو حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے آپ نے سچ کے ساتھ رہنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نَا يَجْرِمَنَّ اُبَارَهْ کُمْ تمہیں کیا جید شَنَعَانُ دُشْمَنِ قَوْمٍ کسی قوم کی علا اس پر اللہ تَعْدِلُو یہ کہ نَا تمہیں انصاف کرو اَعْدِلُو انصاف کرو اور یہی طریقہ بھی ہے پہلے نَاِنصافی سے منع کیا اور اس کا ساتھ میں سبب بھی بتا دیا کہ بھئی یہ سبب تمہاری نَاِنصافی کے لیے نہ بنے اور پھر آگے فرمایا انصاف کرو اور یہی ترتیب ہوتی ہے پہلے برائیوں کو منع کیا جاتا ہے اور پھر نیکی کا حکم دیا جاتا ہے اور عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ پہلے پرہیز سکھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد علاج تو عَلَا أَلَّا تَعْدِلُو یہ کہ تم انصاف نہ کرو اَعْدِلُو انصاف کرو ہوا یہ ہوا یہ اَعْدِلُو کے اندر لفظ عدل ہے اَعْدِلُو وَرْب کے اندر نَاون ہے عدل ہوا یہ عدل اَقْرَبُ زیادہ قریب ہے لِلتَّقْوَا تقوى اور گویا کہ پریزگاری کا سب سے جو قریب ترین راستہ ہے وہ کیا ہے عدل اور انصاف اور اگر عدل اور انصاف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تقوى اور پریزگاری نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهِ پھر اللہ فرما رہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے تم جو گواہی دے رہے ہو تم جو بات کر رہے ہو وہ سب سے اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے کہ تمہاری گواہی سچی ہے یا جوٹی ہے یا تم نے مروت لحاظ رکھا ہے یا تم نے دشمنی کی بنیاد پر گواہی دی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب خبر ہے بِمَا تَعْمَلُون اس سے جو تم عمل کرتے ہو اور تم کرتے ہو اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرم بے شکل بے شکل